بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب آج ہمارا ٹاپک ہے کوئٹا میں دنیا کی سب سے بڑی ریلوے سرنگ لیکن اس سے پہلے سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو این تک لازمی دیکھنا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے جانب احباب کوئٹا سے 113 کلومیٹر دور ایک پہاڑی سلسلے کو خاجہ انڈان کا پہاڑی سلسلہ کہا جاتا ہے شانزلہ اور شیلہ با کے درمیان دنیا کی سب سے بڑی ریلوے ٹنل یہیں بات جا ہے جسے خوجہ ٹنل کہتے ہیں یہ وہی ٹنل ہے جس کی تصویر پانچ روپے کے مطلوب نوٹ پر ہوا کرتی تھی پانچ کلومیٹر لمبی اس سرنگ کی تعمیر 14 اپریل 1888 کو شروع ہوئی تعمیر کے دوران لگ بگ 800 محضور جہاں باگ ہوئے اکثر وہیں آس پات دفع ہو گئے سرنگ میں ایک اشاریہ 97 کروڑ سے زائد انٹیں استعمال ہوئیں مزدوروں کی اول سب کی ٹینگ کھدائی کرتی جاتی جبکہ پچھلی ٹینگ انٹیں لگاتی اور ان سے پچھلی ٹینگ پٹڑی بچھاتی جاتی پاری مشینری نہ ہونے کی وجہ سے کھدائی کا سارا کام انسانی ہاتھوں سے تیہ پایا کہ سرنگ کی تعمیر کے لیے اسی ٹن پانی رزانہ صرف ہوتا دن رات کام کرنے کے لیے چھ ہزار پانچ سو چورانوے چراغ جلتے جو پوری سرنگ کو اندر سے روشن رکھتے تھے انڈیا سے اس زمانے کے مشہور رکاستہ شیلہ بھی سرنگ میں رکھ کر چکی ہے اب آئیے اس دلچسپ و عجیب ٹینل کے سب سے مزدار پہلو کی طرف اس سرنگ کا سروے کرنے والے جینئر کے مطابق اگر پہاڑ کے دونوں طرف سے سرنگ کی خدائی کی جائے تو تین سال چار ماہ اور اکیس روز بعد دونوں طرف سے خدائی کرنے والے مزدور ایک دوسرے سے آن ملیں گی پانچ ستمبر اٹھارہ سو اکانوے کو جینئر کے لگائے اور بتائے گئے تخمیلے کے مطابق اس میں مکمل ہونا تھا مقررہ تاریخ نزدیک سے نزدیک آتی جا رہی تھی اور سرہ نہیں مل رہا تھا چاندھ لوگوں نے افواہیں اڑھانا شروع کر دوں کہ مزدور راستہ پول کے راستے سے ہٹ گئے ہیں جینئر نے غلط سروے کیا ناکس منصوبہ بندی کی وجہ سے کروڑوں روپے ڈوب جائیں گے مگر جینئر پر امید تھا مقررہ تاریخ کو دونوں طرف آنے والی اور بچھائی جانے والی پٹڑی کی آخری بوٹ لگنے تھے دن بارہ بجے تک ٹنل کے اندر سے کوئی خبر نہ آئی ساری رات میں چینی سے ٹہلتا جینئر اب بھی ٹہل رہا تھا اسے لگا کہ علم اسے دھوکہ دی گیا آج اس کا سب سے بڑا خواب پورا ہونے کی بجائے ریزہ ریزہ ہو رہا تھا انجینئر چپے سے اٹھا اور پہاڑی کی اوپر اس مقام پر پہنچا جہاں شیلہ رکس کرتی تھی وہاں پہنچ کے رکا چند لمحے ٹنل کے دھانے پر نظر ڈالی اور پہاڑی کی چوٹی سے گہری کھائی میں چھلانا لگا دی اور تقریباً اے اسی وقت دونوں طرف سے کھدائی کرتے ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہوئے مغدوروں کی درمیان بٹی اور ریز کی آخری دیوار پی گر گئی دنیا کے سب سے بڑی خوج ایک ٹنل مکمل ہو گئی دونوں طرف کی مغدوروں نے ایک دوسرے سے گلے ملنے کے بعد اپنی اپنی مخالف سمس میں دور لگا دی اور نعرے لگاتے چیختے چلاتے اڑھائی اڑھائی کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے ٹنل سے باہر نکلے دونوں طرف جشن کا سماں پر پاہ ہو گیا پھر اچانک کسی کو انجینئر کا خیال آیا اور جب چلاش کی گئی تو انجینئر رہے پایا گیا کافی در بعد کسی نے کھائی میں ناش کے نشان دے ہی کی اور جب دیکھا گیا تو یہ وہی انجینئر تھا جس نے دنیا کی سب سے بڑی ٹنل کا سروے کیا اور اس کی فیزیبیٹی تیار کی اور مقررہ مدد تک اپنی کمیٹمنٹ پوری نہ ہونے کی صورت میں ندامت سے بچنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر سے چھلانا لگا دی تھی عاریخ میں اس جیسے کئی واقعات ملیں گی مگر تمام کی تمام کافروں کے ہاں اگر آج یہ ذمہ داران ہوتے تو یقینا درمیان میں ہی چھوڑ کر کسی نئی طرف سے شروع کرواتے اگر پھر بھی کامیاب نہ ہوتے تو پہاڑ سے چھلانگ لگانا تو دور کی بات آنکھیں بھی نیچی نہ کرتے اپنے ملک میں بڑی سے بڑی آفات مصیبت یہ حادثے پر ذمہ داران ایسے بغلے جھار دیتی ہیں ایسے کچھ ہوا بھی نہیں آبا میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک محمد اسلام کو دیجئے اجازت اللہ حافظ